بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے آمین یا رب العالمین آج جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بسم اللہ کی برکت ہے بسم اللہ کی فضیلت ہے اور بسم اللہ کا وظیفہ ہے جسے آپ اپنا ہر کام آسان کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شیئر صرف اس نیت سے کریں کہ کیا پتہ کسی کی مشکل اور پرسانی کا حل آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے ہو جائے اور کوئی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بتائے وے راستے پر آ جائے ہدایت پانے والوں میں آ جائے تو یہ نیکی یہ کوشش آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے گی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے پہلے تو بسم اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ وزیلت ہے آپ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں بسم اللہ پڑھنے سے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے اور کام جو ہے وہ اللہ کے توسط سے ہوتا ہے اللہ کے وسیلے سے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے والے کو چار ہزار نیکیاں ملتی ہیں اس کے چار ہزار گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے چار ہزار درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اس لئے آپ اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں وظیفہ آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے کسی بھی مقصد حاجت کے لئے کسی بھی پریشانی کے لئے آپ نے بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے دو نفل پڑھنے ہیں اپنے کام کے لئے اپنے مقصد کے لئے اپنے پریشانی کے حل کے لئے آپ نے دعا ماغنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اسی طرح آپ نے بارہ ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور ہر ہزار کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں صدقہ ہر مشکل اور پرچانی کا حل ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آپ کے نیک عمال قبول ہوتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ